بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درد و سلام محمد و علی محمد کی ذات پر میں ہوں ساگر پریشی آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز میں آج موجود ہوں صحیح وال میں میرے ساتھ موجود ہیں فخر صحیح وال حلقہ نی ایٹی سکسی جناب سید حسنین شاہ صاحب میں ان کا مشہور ہوں انہوں نے خصوصیٰ ٹائم دیا آئیے موجود تھے پی دا ہوم کی اپنے پار افتائی تقریب تھی ان کی ایپی دا ہوم کی طرف سے تو اس پر یہ مدود تھے اور انہوں نے خصوصیٰ ٹائم دیا اسی وجہ سے آج میں بھی ان کا مشہور ہوں انہوں نے مجھے ٹائم دیا انہیں سوالات وغیرہ بھی کرتے ہیں کچھ سیاتھی حوالے سے شاہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے خصوصیٰ ٹائم دیا شاہ صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا رات کو امران خان صاحب نے اعلان کیا کہ 23 دسمبر کو وہ اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے اور جو وفاقی حکومت ہے اس سے پہلے وفاقی حکومت کے یہ بیانات ہوتا تھے کہ اگر خان صاحب اتنا ہی سیریانس ہے الیکشن کو لے کے تو یہ اسمبلیہ خود ڈیزالو کیوں نہیں کرتے ابھی تو خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے تو ابھی جو وفاقی حکومت ہے یا جو پی ڈی ام کی اب کی تحادی جمعاتیں ہیں ان کا موقف کیا ہوگا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلیہ توڑنے کے لیے تاریخ دینے کی ضرورت نہیں تھی دونوں چیف انیسٹر ان کے دائیں اور ماں بیٹھے تھے ان کا کام تھا کہ وہ انانس کرتے کہ ہم آج اسمبلی بھیج رہے ہیں گورنر کے بعد اسمبلیہ نیزالو کرتی جائیں گورنر آئین کے مطابق ان کو نیزالو کرنے کا پابند تھا اگر وہ نہ بھی کرتا تو 48 آور میں اسمبلیہ خود بہت خود سے نیزالو ہو جائیں اگر دونوں چیف منیسٹر نے یہ نہیں کہا تو خان صاحب کے کہنے سے اسمبلیہ نیزالو نہیں ہونے جس طرح ایسا اقبال صاحب بیان دے رہے تھے کہ اگر خان صاحب اسمبلیہ تعلیل کر دیتے ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دھمکی سمجھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیہ کے تعلیل کرتے ہو سکتا ہے ان کو نائل کر دیا جائے اور گرفتاری بھی ممکن ہے کہ ایسی کیا فیرائی ہے جو کر رہے ہیں کنی صداقت ہے دیکھیں وہ چیزیں تو حالات کے مطابق دے ہونی ہیں لیکن آئین کے مطابق اسمبلی وہ توڑ دیں گے تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پابند ہے ان دونوں اسمبلیوں کا الیکشن کروانے کا آئین میں لکھا ہے کہ جس دن اوٹھایا جائے گا اس دن سے اسمبلی پانچ سال کی بیاد پوری کرے گا اگر نیشنل اسمبلی آج قیم رہتی ہے صبحی اسمبلیوں کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آئین کے مطابق انہوں نے پانچ سال پورے کرنے ہیں کہ اس میں جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن آئے گا تو یہ دونوں اسمبلیاں اس وقت اپنی مدد پوری کر رہی ہوں گے یہ قیم رہیں گے اس وقت ان اسمبلیوں نے تحلیل نہیں ہونا تو پھر خان صاحب کیا اس وقت یہ ظاہرہ لگائیں گے کہ پہلے ان کو تحلیل کرو تاب ہم الیکشن میں جاتے ہیں یہ سارا ایک پریٹیکل ڈراما ہے اور اپنی وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں جو میرے خیال میں ان کو ملنے کا وقت گزر گیا ہے شاہ صاحب پی ڈی ایم جو ہے جیر جمران خان صاحب نے تیہیز دسمبر کعلان کیا اس سے پہلے کیا آج جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ عدم اعتماد لاسکتی ہیں لاسکتی ہیں ان کا بھی آئینی رائٹ ہے اگر ان کے خلاف عدم اعتماد وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اینی ٹائم وہ ریکوزیشن جمع کروا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے اسمبلی توڑنے ہی نہیں ہے ان کو پی ڈی ایم کو نہیں ریکوزیشن بھیج نہیں ان کو ضرورت اتاب پڑے گی جب یہ اسمبلیاں توڑنے کے نظری کو اگر انہوں نے توڑ نہیں تھی تو کال توڑ دیتے ہیں اگر کال نہیں توڑی تیریس کی تاریخ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسمبلیاں بھی توڑنے نہیں جا رہے ہیں یعنی آپ کے خیال میں امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اسمبلیاں توڑنے جا رہوں مجھے روک لو میں توڑنے جا رہوں گا مجھے روک لو لیکن میرا خیال اس سٹیج میں اس کو کوئی روکنے والا آگے نہیں آئے گا ہر کے خواہش ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے آئے میدان میں سر جو ابھی موجودہ سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے کیا یہ ایک ٹیبل پہ امران خان صاحب بیٹھ کے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاقرات کی ثرو کیا ملک کو اس جو یہ اجاز جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کیفیت سے نکال کیا یہ نہیں بہتا ہے ملک کے لئے کار سکے دیکھیں جی پالیٹیشن کا تو کام ہی ڈائی لاغ ہوتا ہے پالیٹیشن نے مندوق نہیں اٹھانی ہوتی اس کا کام ہوتا ہے ڈائی لاغ کرنا اسمبلی کے اندر میں شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھے تو اس کو بار بار کہتے رہے کہ چارٹر آف ایکانومی کر لیں لیکن اس نے اس بات پہ توجہ نہیں دی اب بھی ہمیں تو کوئی اطراف نہیں لیکن وہ جو مشروع چپ ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈائی لاغ کریں تو وہ میرے خیال ان کے ساتھ پی ڈی ایم کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ مشروع ڈائی لاغ نہیں کرے گی شاہ صاحب الیکشن آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے جو مرہ خان صاحب ڈیٹ دے رہا ہوں انشاءاللہ الیکشن اسمبلی بارہ گاس ویسو تیئی کو ڈیزالو مدد پوری ہوگی مدد پوری ہوگی اور آگے ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہوگی اس سے پہلے مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آگا اگر یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تیئی دن سمرو خان صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی یا مرجن سے لگا جا سکتی ہے ملکی ملک میں کوئی ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں تب ہی تک ایسی کوئی چیز ایرے گاہ نہیں ہے ہم تو آئین کے پرماند ہیں اور آئین جو راستہ دے گا اس کے مطابق ملکی ممولات دیکھ کیا یہ نہیں لگتا کہ بیڑھ کے لیکن ہو جائیں تو یہ جو کیفیت بنیوی سے کم از کم نکل جائے یہ کیا شوٹی ہے کہ جو ہارے گا وہ اس کو منصوانہ الیکشن سمجھے گا کیا اس کی شوٹی آپ دے سکتے ہیں اگر الیکشن ہو بھی جائے کال عمران خان وزیر آدم مان جائیں تو وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک الیکشن ہوا ہے اگر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو انہوں نے الیکشن کا ریلڈ تسلیم کرنا ہے سر ابھی جو مقبولیت نظر آ رہی ہے جس طرح خان صاحب کی پپلیٹی آئی ہے اگر کہا یہ بھی جائے جو امران خان صاحب نے ساڑھے تین سالہ دور گزارا ہے اس میں یہ ہی تھا کہ اگر امران خان صاحب کانٹی نیو کرتے شاید وہ اپنی میاں والی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم یہ جو رجیم چینج ہوا ہے یہ سسلہ ہوا ہے اس کے بعد جس طرح پی ڈی ایم کے حکومت آگی میاں شباز شریف جہاں وزیر آدمان گئے ابھی حالت یہی ہے کہ کیا جو موجودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کیا یہ کٹرا رہی ہیں ڈر رہی ہیں الیکشن میں جانے کے لئے گرون بھی وہ پوزیشن نہیں ہے خالی خان صاحب جو ہے وہ ہی الیکشن میں ہے بالکل نہیں ڈر رہی ان دو سیٹوں پہ امران خان خود کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں پہ یہ ہار گئے ملتان میں میرو نساء کا بائی اور باپ رولر ہیں لیکن میرو نساء الیکشن ہار گئی گلانی کا بیٹا جیت گیا موسیٰ گلانی وہاں پہ ایم میں دے اور بھی کئی جگہوں پہ جہاں پہ اس نے خود الیکشن نہیں لڑا مووین نہیں کر سکے یہ پانچ سو ستر یا جسنی بھی نیشنل اور سوائی اور سمیوں کی سیٹیں ہیں ہر سیٹ پہ امران خان نے تو الیکشن نہیں لڑا شاہ صاحب آخری سوال میہ صاحب کا بار ہے پاکستان انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے سر ووت ہم دو ہر دو میلے بات ہیں ابھی کہہ رہا ہے کہ دسمبر میں آ جائیں گے یہ میہ صاحب نے ایک بھی ڈیٹ نہیں دی یہ آپ اور میں اپنے تجزیہ کے مطابق اپنے خیالات کے مطابق ڈیٹیں ہیں جس دن میہ صاحب ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ اس ڈیٹ پہ وہ آئے سر آپ کو نہیں لگتا میہ صاحب لیڈر ہے پاپولا لیڈر ہے تین دفعہ حضیر آدم بنے آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ان کی ضرورت ہے ان کو آنا چاہیے قوم کو لیڈ کرنا چاہیے اپنے ورکروں کو لیڈ کرنا چاہیے سیاستدان اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے جس وقت ان کو محسوس ہوگی کہ ملک میں میری ضرورت ہے انشاءاللہ ایک دن بھی وہ لیٹ نہیں ہوں گے اسی وقت میں تشریف لے آئے گے اور اپنی یماعت کی قیادت بھی کریں گے پاکستانی سیاست میں بھی اپنا رول ادا کریں گے جی بہت شکریہ میرے ساتھ مجود تھے سید جعوید اسنین شاہ صاحب میں انہوں نے خصوصی ٹائم دیا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملکات ہوگی اگر نئے مہمان کے ساتھ ہفتہ کے لیے اللہ حافظ